توڑ پھوڑ مسپاری تباہی ہر طرح بربادی تباہی تباہی پہلے کھانے کو پیسے نہیں دے اب مکان بھی ٹوڑ گیا اب کرے تو کیا کرے یہاں کے لوگ مجاہد کارنی لوگ کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے مکانات کو مسمار کیا جا رہا ہے اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا لوگ کہنا یہ ہے کہ بھائی پہلے موشت بہت زیادہ خراب تھے پہلے ہی دو روٹی کے پیسے نہیں ہو رہے تھے اب تو ہم نے مکانات کو توڑ دیا گیا اب ہم کرے تو کیا کرے ہم جائے تو کہاں جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا تین تین چار چار منزل کی بلڈنگ جنا اس کو توڑا جا رہا ہے اس کو مسمار کیا ج رہا ہے کچھ لوگ اپنے اپنی بلڈنگ کو خود توڑے رہے ہیں لوگ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یہاں کے لوگ کہ پہلے ہی کاروبار نہیں ہے کہیں بھی فیکٹریاں نہیں کر میں کہیں نوکری ہے پہلے ہم بے روزگار ہیں اور یہاں پر مزید ہمارا مکانات کو توڑا جا رہا ہم کرے تو کیا کرے جائے تو کہاں جائے یہاں پر جو پیدا ہونے والی کرم ہیں یہاں پر جو لوگ پیدا ہوئے وہ لوگ بھوڑے ہو گئے اور اب جو ہے ان کو جنا اس عمر کے اندر جنا بڑاپے کی عمر میں ان کو یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے یہ اس وقت کسی ہے ملڈنگ بنانا یا بھی اس مکان کو بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اس وقت جنا مکانیاں ملڈنگ بنانا لیکن ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں تباہی مچی ہوئی ہے اور ان کے بعد جو ہے مطلب مکانات کو توڑنے کے لیے تو یہ فوراں پہ جاتا ہے لیکن جہاں مدبادل کی بات ہوتی ہے تو وہاں کے بعد مدبادل لٹک جا رہا ہوتا ہے وہ اس پر پروسیس چل رہا ہوتا ہے لیکن جہاں توڑنے کے بات ہی ہے تو وہاں کوئی پروسیس نہیں ہے وہاں فوری طور پر توڑ دیا جاتا ہے سٹین انٹی تھری کے موزی دوستو اسلام علیکم میں ہوں محمد مرین اور میں آج آپ سے مخاطف ہوں دوستو ہم جو ہے ایک انکر جو ہے نیوز کاسٹر جو ہے ہم جو آپ کے لیے انفرمیشن لے کے آتے ہیں ہماری لئے بڑی پروبلمز قیدہ ہوتی ہے جب ہم کمنٹری کرتے ہیں کیونکہ دوستو جب ہم آپ کے پاس نیوز لے کے آتے ہیں تو ہم اس گرانڈ میں ہوتے ہیں اور گرانڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمیں لوگ پکڑ کے گھر پہ اندر لے کے جاتا ہے کہ دیکھو ہمارا حال دیکھو کہ ہمارا کتنا خوبصد مکان بنا ہوتا لیکن ابھی کیونکہ کاروبار کی پوزشن بھی نہیں ہوئی ابھی ہمارے مکانات کو توڑا جا رہا ہے تو ہم کرے تو کیا کرے میں نے وہاں پر ستر سال اتسی سال کی بوری بوری عورتوں کو اماؤں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وہاں پر اب یہاں پر ہمارا ساتھ پروبلم یہ ہے کہ جب ہم ان کی فیور کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پہلے ان کو متبادل دو اس کے بعد مکانات توڑنا چاہیے حکومت چاہیے کہ پہلے متبادل دے کیوں اس کی وجہ یہ کہ ابھی پاکستان کی معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہے ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ معاشی حالت بہت زیادہ خراب ہے کوئی نوکری نہیں ہے کوئی انڈسٹری نہیں چلی تمام چیزہ بند پڑی ہے کوئی کاروبار نہیں چلا پاکستان کے اندر اس وقت لوگوں کے لئے دو وقتی روٹی خانہ بہت مشکل ہے لیکن اس دوران اگر کوئی مکانہ ٹھوٹ جائے آپ بتائے کہ وہ بندہ کیا کرے گا حکومت کو چاہیے کہ پہلے سوچے پہلے دیکھے تو صحیح پاکستان ایکنومکل حالت کیا ہے پاکستان کی معاشیت معاشیت کو پہلے آپ صحیح کرو اس کے بعد ترقیہ دیا آپ کام کو لیکن یہاں پر پاکستان کی معاشیت کو صحیح نہیں کیا جا رہا ہے اور تریاکتی کام پر اندر یہ ابزور دیا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس کو چٹیل میدان منا دیا پورے مجاہد کالونی کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے مجاہد کالونی کے بالکل چٹیل میدان منا دیا یہاں پر وی آئی پی بیلڈنگیں بنیوی تی ہیں یہاں پر اور سب کے سب بیلڈنگیں جو ہے مکانہ جو ہے ختم ہو گئے یہاں پر لوگ یہاں پر جو نے ایک فیملی بھی یہاں سے جو نے شفٹ ہوئی ہے کوئی موسا کاملی کے طرف جب ان سے میری بات ہوئی تھی ان نے کہا کہ تین دین تک وہ جو ہیں وہاں پر کرمیں بیٹے ہوئے تھے اپنے ملوے کے اوپر اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کہنے میں کوئی آگے پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کو کہیں پر کوئی سہارا دے دے کوئی ان کو کھیما لگا کے دے دے یہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بھائیو دوستو بزروں کو میں آپ لوگ کو ایک انسانیت کے بعد ناتی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ کہنا میں تجاوزات گرانا چاہیے لیکن کم از کم اس کے حساب سے پاکستان کا ترقی بھی تو ہو یہاں پر پہلے متبادل بھی تو دیا جائے کیا پاکستان میں کانون میں کہیں لکھاوانی ہے کہ جہاں پا لوگوں کی مطلب پہ اگر کوئی بندے جو ایک عرصہ دراز سے اگر وہاں رہ رہا ہو تو لاج بھی طور پر ان کو ایک بازل دیا جائے ان کو شفٹ کیا جائے اس کے بعد بھلے وہاں پر آپ ترقیہ دیکھا ہم کو اس کوئی روڈ کو بڑھا کرو لیکن ہم جب گرونڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں مطلب یہ سب ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں بھی رونا آتا ہے یہ دیکھ کے لیکن مسئلہ ہے کہ جب ہم ویڈیو ڈالتے ہیں کچھ دوست ہمارے ایسے بھی ہے جو کمیٹس کرتے ہیں کہ شاید تمہارا کوئی مکان جو انہیں قبضہ نہیں ہوا دوستو قبضے کی باز نہیں ہے یہاں پر کوئی کابیزین نہیں ہے یہاں پر یہ لوگ قبضہ معافیہ نہیں ہیں یہ لوگ بلکہ یہ لوگ ستر سال سے ہمار موجود ہیں انہوں نے پتہ کس سے مکان خریدہ ہوگا یا ان کے بعد جو انہوں نے جگہ بنائی ہوگی وہ تو مر چکے ہوں گے وہ ستر سال سے پہلے جو ہے کراچی کا آبادی کیا تھی تینی لاکھ چال لاکھ پانچ لاکھ ابھی تین کروڑ کے آبادی ہے ستر سال پہلے تو یہاں پر جنگل ہوا کرتا تھا اس کی جگہ کی قیمت سو روپی ہے دوستو یا پانسو روپی کی قیمت ہوگی جگہ کی لیکن آج جگہ کی قیمت کروڑوں پر ہو گئی ہے لیکن آگر اسی وقت ان کو روکا جاتا کہ میں یہاں پر مکان نہیں بنا تو یہ مکان یہاں پر شاید نہیں بناتے وہ بولتا ہے ہاں دوستو تین سو روپی ہم کئی اور بنا لیں گے لیکن کیونکہ ان کو اس وقت منا نہیں کیا گیا لیکن جب کیونکہ ابھی قیمت بہت زیادہ ہے مکانات کی ابھی مکانات خریدنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ابھی کاروبار کرنے کے بعد کھانے کے پیسے نہیں ہو رہا بندہ مکان کیا خریدے گا جگہ کیا خریدے گا اب آپ ٹیماٹر دیکھ لو دو سو روپے کلو اکنا تیل دیکھ لو پانس سو روپے کلو ایک بندے کی دیاری پانس سو روپے نہیں ہے لیکن یہاں پر ٹیماٹر اور سبزی جو نا ڈیلی کے جو نا پانس سو روپے چاہیے ہوتی ہے آٹا چاوال چیری تو چھوڑ دو آپ لو پھر وہاں پر جو نا پھر قرائے بھی بڑھنا اور قرائے بڑھنے کے بعد جو ہے گرائے بڑھنا پھر بجلی اللہ ماف کرے بجلی انہوں نے تو بلکل ہی مطلب یہاں پر جو نا بلکل تباہی مچائی ہوئی ہے بجلی نے تو یہاں پر جس گھر میں صرف ایک پنکہ ہے ایک فریج ہے اس نارمال گھر کے اندر بھی تین تین چاہ جار پانچ پر چھے چھے ہزار روپے بھی لا رہا ہوتا ہے تو بھائی ایک گری بندہ کس طرح زندگی گزارے گا اور پلس اس مہنگائی کے اندر جنہوں نے ان کے مکانات کو توڑ دیا گیا ہے اب یہ لوگ کرے تو کیا کریں گے جائیں گے تو کہاں جائیں گے انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے میں گزارش کروں گا بھائی میں تو مجھے تو ان کا رونا بھی دیکھا ہے ان کا پیٹنے دیکھا ہے ان کا بچے کو رو دیکھا ہے میں گزارش کروں گا کہ بھائی ان کو فوری طور پر مدبازل دیا جائے اور ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں ایک مصمالی کے بارے میں بات کرتا ہوں اور گجر نالک اندر بھی بڑی تباہی مچیدی ہوا گی بے شمال لوگ جو انہا مطلب گھر سے بے کر ہوئے تو ان لوگ کے حالات بڑی خراب ہیں اور سپرین کورٹ کا آڈر تھا کہ ان لوگ کو مدبازل دیا جائے اور سویٹ ٹیبر مدبازل دیا جائے لیکن ان کو ابھی تک نہیں مولا ان کو ابھی تک کوئی مکان نہیں ملا کرائے کے جو مدب پیسے ہیں وہ بھی کچھ لوگوں پیسے ملے اور کچھ لوگوں نہیں ملے میں گزائش کروں گا کہ ان لوگ بھی خوری طور پر جو انہا مطلب مدبازل گھر بنا کے دیا جائے اور سینٹرل میں دیا جائے جہاں پر جو ان کے پیوکنے بچے تعلیمات سر کر رہے تھے یہ آپ کہ یہ مجاہد کالونی کی حالت ہے اور یہاں پر بڑی تباہی مچیدی ہے میں ان لوگ کے لئے دعا کر سکتا ہوں ہمارا ہاتھ میں صرف اتنی ہے کہ میں ان لوگ کے لئے دعا کر سکتا ہوں اور گزارش کر سکتا ہوں کہ ہمارے جو آلہ کام ہیں کہ پلیز یہاں پر جو ان لوگوں کو مطلب مدبازل دیا جائے ان کو شفٹ کیا جائے ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے جو آگے جا کے کسی قرائم کے اندر مپتلا ہو جائے تباہی تو آپ لوگ یہاں پر تقریبا پیچھے دو مہنے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسماری کا عمل تو آپ لوگ دو مہنے سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب دو مہنے سے مسماری کا عمل چل رہا ہے یہاں پر اور میں بولوں گا گزارش کروں گا حکومت کو کہ اگر کسی کے پاس لیز ہے کیم سی ہو یا سن کا چہبہ آدھی ہو لیز کو عزت دینی چاہیے اگر لیز ہے اور لیز کے مطابق اس کو ٹرٹ کرنی چاہیے اور اس کو جو نام لینڈ ایکوزیشن ایٹ کے تحجھ جو نام اس کو مدبادل ملنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو نام باری نفری موجود ہے پولیس کی باری نفری موجود ہے ان بیچارہ کو تو کوئی قصور نہیں پولیس والا کا قصور نہ انکوریجمنٹ والا کا قصور ہے جو عالی کام ہے جن کا جو آرڈر دیا ہے مین کام تو ان کا ہے اس کے ساتھ دوستو میں آپ سے جاہا چاہوں گا مجھے آپ جاہا چاہوں گا چینل کو سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کو لائک کرتے اس کے ساتھ میں جاہا چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ